مکبوزہ کشمیر ادارت جنیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا سندھ میں آئینی بینچ کے قیام سے مطالق بینچ سربرہا اور رکن ججز کی نامزدگی متوقع سپریم جنیشل کانسل کا بھی آج اجلاس ججز کے خلاف شکایات کا جہاں سے لیا جائے گا ملک بھر کی انتداد دہشتگردی عدالتوں میں دوہزار دو سو تہتر مقدمات ذریعہ التواہ ہونے کا انکشاف تیرہ سوبہ ہتر کیسے صرف سندھ میں فیصلوں کے منتظر چیف جسس یا ہی آفریدی کا صورتحال پر اظہار تشویش ایٹی سی ججز کو بلا خوف جلد فیصلے کرنے کی ہدایت ٹیکس کے ذریعہ التواہ ساڑھے تین ہزار کیسز نمٹانے سے مطالق بھی کمیٹی قائم دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھار لینے پھینکنے کا عظم پاک دھرتی کے چار سو پوت مادر وطن پر قربان جنوبی وزرستان کے علاقے کرامہ میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج میں جھڑپ شہدہ میں نائب صوبیدار طیب شاہ لانس نائک گلاب زمان لانس نائک مزمل محمود لانس نائک حبیب اللہ شامل فائرنگ کے تبادلے میں پانچ خارجی حلاق نیڈر جوانوں کی قربانیاں ہرگز رائقہ نہیں جائیں گی وزر آزم کا چار جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار پانچ خارجی حلاق کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین خیبر پختنخواہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ ایم پی ایس کے اہل خانہ پر تشدد کا الزام کیپی حکومت کا آئی جی سلامباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان صوبہ ایک گبائینا کے اجلاس میں اہم فیصلہ بریسٹر سیف کا کہنا ہے آئی جی کے خلاف خیبر پختنخواہ میں مقدمہ درج ہوگا توڑ پھوڑ چوری اور دہشتگردی کی دفعات لگائی جائیں گی کیپی ہاؤس پر حملے میں ملوث افراد کو کیپی کردار تک پہنچایا جائے گا ٹرمپ حکومت آنے سے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا دونوں مالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں ادم مداخلت پر کاربند ہیں پاکستان دہائیوں پرانے رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کا خواہش مند درجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیراعظم گیارہ نومبر کو آئی سی کانفرنس کے لیے سعودی رب جائیں گے سمیٹ کی سائیڈ لائنز پر اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں اور غزہ کے لیے آواز اٹھائیں گے بھارتی حکومت سے یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کچھ افراد کا خیال ہے امریکہ کی کال پر بانی پی ٹی آئی کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا ارض ہے نواز شف کو کال کے ساتھ پانچ ارب ڈالر پیش کش بھی تھی لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایٹمی دھماکہ بھی کیا وزر دفاع خاجہ عاصف کا ایکس پر پیغام لکھا آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم ارض کریں گے تو شکایت ہوگی ٹرمپ کی جیت سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف ورکرز کو انگیز کر رہی ہے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی جھنگ میں گفت گو امریکی قوم نے جو انتخاب کیا قبول کرتے ہیں جمہوریت میں عوام کی رائے ہمیشہ مقدم ہوتی ہے بیس جنوری کو پرامر انتقال اقتدار ہوگا امریکی صدر جو بائیڈن کا قوم سے خطاب کہا امریکہ کی مضبوط معشد چھوڑ کر جا رہے ہیں شکست کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان لیں گے کاملہ ہیرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا احتساب عدالت کو بڑا حکم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریہ درخواستوں پر دوبارہ فیصلے کی ہدایت درخواستیں ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجوا دیں بریہ درخواستیں کیوں مسترد ہوئیں فیصلے میں بتایا نہیں گیا چیف جسس آمیر فاروق کے ریمارکس بانی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر تہنے عدالت کی درخواست سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل آج اسلامباد ہائی کورٹ میں طلب عمر ایوب نے کہا بانی کو جیل میں سہولیات میسر نہیں احتجاج ہمارا بنیادی حق سلسلہ جاری رکھیں گے چینی شہریوں اور منصوبوں کا تحفظ اولین ترجی درینہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کے ہر کوشش ناکام بنائیں گے پاکستان کا واضح پیغام دونوں ممالکہ شر پسندی کے واقعات روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق وزیر داخلہ محسن اکوی کی چینی سفارت خان آمد سفیر سے ملاقات کراچی میں دوزخمی چینی شہریوں سے متعلق تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا ملوث افراد کو انصاف کے کٹہر میں لانے کی یقین دہانی وزیراعظم سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات علاقائی اور مشرقی وسطہ کے صورتحال پر بات چیت تجارت سرمایہ کاری دفاع میں تعاون مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر اظہار تشکر ترک صدر کے لیے نیک خواہ شاہد کا اظہار دورہ پاکستان کی دعوت شہبہ شریف سے نپال کے سبک دوش تفیر کی بھی ملاقات سموک کا زور پنجاب کی فضاء زہر آلود لاہور میں مختلف مقامات پر ایک یو آئی ایک ہزار سے بھی زیادہ ریکارڈ ملتان فیصل آباد اور دیگر شہروں میں حالات خراب فضائی آلودگی سے جینہ دو بھر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں انفیکشن کی شکایات عام پنجاب حکومت کی شہریوں سے ماسک پہننے اور غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل سموک سے نمٹنے کا چیلنس پنجاب حکومت ان ایکشن ایس سو پیس کی خلاف ورزی پر تیرا سکولوں کو شوکاز نوٹس مختلف اضلاب میں فصلوں کی باقیات جلانے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن انیس مقدمات درج سات افراد گرفتار ہائی کورٹ نے گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں دھوان چھوڑنے والے کمرشل جنریٹرز چلانے پر پابندی لگا دی ہارٹ سپورٹ ایریا سے تجاوزات ہٹانے کا بھی حکم کراچی کے حالات خطرناک موقع ملے تو یہاں کوئی نہ رہے مکلا کی پولیس کے خلاف درخواست پر دوران سمات سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس جیسس صلاح الدین نے کہا سرداروں کی وجہ سے صوبے میں ڈاکو آزاد گھوم رہے ہیں کیا آج تک کسی ایک سردار کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا پولیس صرف غریبوں کے خلاف کا روائی کرتی ہے آئندہ سمات پر فریقین سے ریپورٹ طلب سردیوں میں بجلی کی کھپت بڑھانے کے لیے حکومتی پلان تیار بجلی کی طلب آٹھ ہزار میگا وات سے بیس ہزار میگا وات کرنے کا منصوبہ اضافی بجلی کے استعمال پر سارفین کو آٹھ روپے فی یونٹ ریلیف کی تجویز اطلاق سے پہلے آئی ایم ایف سے منظوری لی جائے گی سوزرلینڈ میں خواتین کے برکہ پہننے پر یکم جنوری سے پابندی خلاف ورزی پر ایک ہزار ڈالر جرمانہ ہوگا صرف عبادت گاہوں میں نکاب کرنے کی اجازت ہوگی اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کو مقتل بنا دیا مزید ستائیس فلسطینی شہید رفا نصیرات اور البریج کیم پر بھی بمباری چوبیس گھنٹے میں ستر شہادتیں اسرائیل کا ہتھیاروں کی خریداری کا پانچ اشاریہ دو ارب ڈالر کا نیا موہدہ امریکہ سے پچیس جدید تیارے بھی خرید جائیں گے اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے بادی بیکہ اور بل بیک پر بھی بمباری حسن صلی اللہ کے چچا سمیت پنتالیس شہری شہید جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن چہہنی فوج کو مہنگا پڑھنے لگا کئی مقامات پر پسپائی کا سامنا جھڑپوں میں پانچ اسرائیلی فوجی حلاق ایک اور امتحان اڈلیڈ میں سجے کا میدان پاکستان اور اسٹریلیا کا دوسرا ونڈے آج ہوگا کینگروز کو تین میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل گرین شرٹس حساب چکانے کے لیے پورازم پلینگ 11 میں ایک تبدیلی متوقع